السلام علیکم اپنے چینل پر ہم آپ کو خوشحامدید کہتے ہیں ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں شکریہ جب لڑکے جوانی کی تحلیس پر قدر رکھتے ہیں تو ان کو اپنے جذبات پر قابو پانا بہت مشکل ہوتا ہے ایسے میں جب ان کو کسی عورت کا ساتھ ملے تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ سگے رشتوں کا خیال بھی نہیں کرتے ایسے ہی میرے ساتھ بھی ہوگا تھا جب آدھی رات کو چاچی جس لباس میں میرے کمرے میں آئی تھی اسے دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی میں نے آج تک کسی عورت کو ایسے لباس میں نہیں دیکھا تھا کیونکہ میرا تعلق گاؤں سے تھا اور چاچی ایک شہری عورت تھی اسی لیے چاچی کے رنگ ڈھنگ مجھے دنگ کر دینے کے لیے کافی تھے چاچی کی آنکھوں سے آنکھیں ملتے ہی میں نے شرم سے اپنی نظریں جھکا لی تھی چاچی میرے بہت قریب آ کر بیٹھی تو ان کے بدن سے اٹھتی خوشبو نے مجھے بھیجین کر دیا میں انیس سال کا جوان لڑکا تھا رات کے اس پہر میرے لیے اپنے جذبات پر قابو کرنا بہت مشکل تھا لیکن میں جانتا تھا کہ میرے سامنے بیٹھی عورت میرے منہوم چاچا کی بیوہ ہے اسی لیے میں نے اپنے آپ کو اپنی مخملی انگلیوں کو جمع دیا اور پھر وہ میرے مزید قریب ہوئی تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا پھر چاچی نے میرے کان میں چھک کر وہ بات کہہ دی کہ میں پوری طرح حیران رہ گیا میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ چاچا کے منے کے بعد چاچی نے مجھے اپنے پاس اس مقصد کے لیے بلایا ہوگا مجھے تو چاچی بہت ہی سیدھی سادھی سی عورت لگتی تھی لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے دل میں ایسا کچھ ہوگا چاچی تو چاہتی تھی کہ میں اپنے مضبوط بدن کے ساتھ ہر رات اس کو چاچا کی طرح میرا نام اسلم ہے میرا تعلق سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے میں نے کبھی شہر کی شکل نہیں دیکھی تھی اسی لیے جیسے ہی اممہ نے مجھے بتایا کہ مجھے اپنے مرہوم چاچا کے گھر کراچی جانا ہوگا میری خوشی کی انتہا نہ رہی ہماری ساری زندگی گاؤں میں گزری تھی اور میں نے شہر کا رخ کبھی نہیں کیا تھا میرا دل چاہتا تھا کہ میں شہر جاؤں اور وہاں کی ازاد حضہ میں سانس لوں لیکن جب سے چاچا شہر گئے تھے گاؤں سے کسی کو بھی شہر جانے کی اجازت نہیں ملی تھی کیونکہ شہر جانے کے بعد چاچا پوری طرح سے بدل گئے تھے اور انہوں نے گاؤں کی منگنی جو بچپن کی تھی اسے توڑ کر شہر میں ہی کسی لڑکی سے شادی کر لی تھی اس کے بعد سے ہمارے بڑوں نے کسی لڑکے کو شہر نہیں جانے دیا تھا چھے مہینے پہلے چاچا گاؤں لوٹے تو اپنے پیروں پر نہیں تھے بلکہ سفید کفن میں لوٹے تھے اور ان کی مید کے ساتھ ہی ہماری شہری چاچی بھی آئی تھی ہم سب نے پہلی بار شہری چاچی کو دیکھا تھا اور ہم حیران رہ گئے تھے کیونکہ وہ اس قدر خوبصورت اور جوان تھی کہ ہمیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ہمارے چاچا کی بیوی ہیں کیونکہ چاچا نہ صرف زیادہ عمر والے تھے بلکہ ان کی رنگت بھی بہت زیادہ سیاہ تھی ہم سب کو لگا تھا کہ چاچا نے شہر میں کسی ایسی ویسی لڑکی سے شادی کر لی ہوگی لیکن چاچی کو دیکھ کر سب کے اندازے غلط ثابت ہو گئے تھے چاچا کی اچانک موت نے سب کو ہی دکھی کر دیا تھا چاچا کی موت کا ہمیں اس وقت پتا چلا جب چاچی ان کی مئیت کو لے کر گاؤں آئیں اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ اچانک ہی چاچا اس دنیا سے چلے گئے ہیں چاچا کا ایکسیڈنٹ ہوگا تھا اور اس خبر نے سب کو ہی توڑ کر رکھ دیا تھا چاچا سب سے چھوٹے تھے اور بہت لاتلے بھی تھے یہی وجہ تھی کہ وہ زد کر کے شہر گئے تھے اور اپنی من مانی سے شادی بھی کر لی تھی لیکن کسی نے سوچا تھا کہ اس طرح ان کی مئیت گاؤں آئے گی چاچا کے انتقال کو دو دن ہی گزرے تھے کہ چاچی واپس شہر چلی گئی تھی کیونکہ ان کی ایک بیٹی تھی اور اس کی تعلیم کا مسئلہ تھا اسی لئے وہ گاؤں میں زیادہ نہ رہیں البتہ شہر جانے کے بعد کبھی کبار انہوں نے گاؤں فون کرنا شروع کر دیا تھا جب تک چاچا زندہ تھے کسی نے چاچی کو قبول نہیں کیا تھا لیکن چاچا کے مننے کے بعد سب چاچی سے بات چیت کرنے لگے تھے گاؤں کے سارے ہی لڑکے یہ آس رکھتے تھے کہ اب شاید ہم پر شہر کے دروازے دوبارہ کھل جائیں گے کیونکہ چاچی کا ہم سے رابطہ کرنا ہی اس بات کے لئے بہت تھا اور پھر آج اچانک ہی اممہ نے کہہ لیا کہ تمہیں اپنی چاچی کے پاس شہر جانا ہوگا یہ بات سن کر میں بہت حیران ہوگا اور پوچھا اممہ اچانک سے آپ مجھے شہر کیوں بھیج رہی ہیں اممہ کہنے لگی کہ تیری چاچی کا فون آیا تھا کہ وہ بہت پریشان ہے کہہ رہی ہے کہ کاروبار میں مسلسل نقصان ہو رہا ہے تیرے چاچا وہاں پر کوئی کاروبار چلا رہے تھے تیری چاچی کو اس بارے میں زیادہ علم نہیں ہے اس لئے وہ پریشان ہے اور چاہتی ہے کہ گاؤں سے کوئی مدد کے لئے آئے اس نے یہ بات مجھے فون پر بتائی تو میں نے فوراں کہہ دیا ٹھیک ہے میں اپنے اسلم کو بھیج دیتی ہوں اس سے پہلے کہ وہ یہ بات کسی اور سے کہے یا گاؤں میں کسی کو پتا چلے اور وہ شہر جانے کے لئے پر تولے تو شہر کے لئے نکل جا تیرے چاچا کا جمع جمع کاروبار تیرے ہاتھ لگ گیا تو مزہ آ جائے گا تیری چاچی شہری عورت ہے لیکن سیندھی سادھی ہے بیوہ ہے جو تو کہے گا وہ مان لے گی آہستہ آہستہ چاچا کا کاروبار اپنی مٹھی میں کر لینا تاکہ تیرے قدم شہر میں مضبوط ہو جائیں اور ہماری زندگیاں بھی بدل جائیں میں نے امہ کی چلاکی کی داد دی اور کہا امہ تو نے بڑے دماغ سے کام لیا ہے یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے واقعی اس طرح تو ہمارے دن پھر سکتے ہیں آخر کب تک ابا زمینوں پر کام کرتے رہیں گے وہ بھی بڑے ہو گئے ہیں امہ نے جلدی جلدی میرا سامان باندھا اور جب ابا شام کو لوٹا تو امہ نے ان کے کان میں یہ بات ڈال دی ابا کہنے لگا جوان لڑکا ہے شہر جا کر چاچا کے نقشے قدم پر چل پڑا تو ہم کیا کریں گے امہ کہنے لگی فکر نہ کرو تمہارے بھائی نے بھی شہر جا کر کوئی نقصان نہیں اٹھایا اتنی خوبصور لڑکی سے اس کی شادی بھی ہو گی اور کاروبار بھی جم گیا تھا اگر بیٹا چاچا کے نقشے قدم پر چل بھی پڑا تو مجھے دکھ نہیں ہوگا امہ نے مجھے اپنی دعاوں کے سائے میں گھر سے رخصت کر دیا تھا اور میں خوشی خوشی شہر جانے والی بس میں سوار ہو گیا تھا چاچا کے گھر کا پتہ بھی امہ نے مجھے تھما دیا تھا پورے چھے گھنٹے کے سفر کے بعد میں چاچا کے دروازے پر کھڑا تھا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چاچا کا گھر نہیں بلکہ پورا بڑا سا بنگلہ تھا ایک ملازم مجھے اندر لے گیا جہاں چاچی پہلے سے ہی میرے انتظار میں بیٹھی تھی مجھے دیکھ کر خوش ہوئی اور کہنے لگی اصلا اچھا ہوگا تم آگئے جہاں چاچی پہلے سے ہی میرے انتظار میں بیٹھی تھی مجھے دیکھ کر خوش ہوئی اور کہنے لگی اصلا اچھا ہوگا تم آگئے ہو میں تو یہی چاہتی تھی کہ تم ہی میرے پاس شہر آؤ جب میں نے تمہیں گاؤں میں دیکھا تھا تو مجھے لگا تھا کہ تم ہو بہو اپنے چاچا جیسے ہو اور میری زندگی میں ان کی کمی کو پورا کر سکتے ہو چاچی نے یہ بات کچھ اس انداز میں کہی تھی کہ میں چونک اٹھا تھا چاچی مسکرا کر کہنے لگی تم کمرے میں چل کر آرام کر لو پھر ہم تفسیر سے بات کریں گے چاچی نے مجھے ایک آلی شان کمرہ دیا تھا جہاں ہر شہری سہولت موجود تھی میں پہلی دفعہ شہر آیا تھا اس لیے یہ سب چیزیں دیکھ کر حیران ہو رہا تھا میں فرش ہو کر کچھ دیر لیٹا ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور میری چاچی اندر چلی آئی میں ان کے احترام میں اٹھ کر بیٹھنے لگا تو وہ مسکرا کر بولی ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے تم آرام سے لیٹے رہو میں جانتی ہوں کہ سفر کے بعد تم تھک گئے ہو چاچی میرے نزدیک بالکل آ کر بیٹھ گئی تھی اور ان کے وجود سے پرفیوم کی ایسی خوشبو اٹھ رہی تھی کہ جسے سونگنے کے بعد میں مدھوش ہو رہا تھا چاچی کی قربت مجھے پگھلا رہی تھی کیونکہ وہ بہت ہی جوان اور حسین تھی چاچی آہستہ سے میرے اور قریب ہوئی اور کہنے لگی کہ اسلم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اپنے چاچا کی جگہ لے لوگے اور بالکل وہی کروگے جو میں چاہتی ہوں چاچی کی انداز مجھے بہکانے کے لیے کافی تھے لیکن میں نے خود پر کابو رکھا اور چاچی سے کہا کہ آپ بے فکر رہیں میں آپ کی ہر بات مانوں گا چاچی میری بات پر کھل کر مسکرائی اور کہنے لگی کہ ابھی رات ہونے میں کچھ کھنٹے باقی ہیں تم اپنی نین سکون سے پوری کر لو کیونکہ پھر تمہیں ساری رات بہت محنت کرنا ہوگی چاچی کی بات پر میں حیران ہوا اور پوچھا چاچی رات کو کیا کرنا ہوگا چاچی نے میرے گالوں کو کھینچا اور پیار سے کہنے لگی کہ رات کو ہی تم سے یہ کام کرواؤں گی تمہیں یہاں بلایا ہی اس لیے ہے تاکہ اپنے چاچا کی جگہ تم رات کو میرے قریب رہو کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تم بھی اپنے چاچا کی طرح ہی گبرو جوان ہو اور مجھے ان کی کمی محسوس ہونے نہیں دوگے یہ چھ مہینے میں نے بڑی مشکل سے گزارے ہیں ہر رات مجھے تمہارے چاچا کی کمی بہت محسوس ہوئی ہے اس لیے تو میں تمہیں تمہارے چاچا کی جگہ دینا چاہتی ہوں چاچی یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر چاچی کیا کہنا چاہتی ہے میں نے اٹھ کر خود کو آئینے میں دیکھا تو میں ہو بہو اپنے چاچا کی طرح دمبا چوڑا اور گبرو جوان تھا بس میری رنگت چاچا کی طرح سیاہ نہیں تھی میں بہت سرخ و سفید تھا اور خوبصورت معلوم ہوتا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ چاچی کا دل مجھ پر آ گیا ہے لیکن اگر ایسی بات تھی تو میں انہیں خوش کرنے کے لیے تیار تھا کیونکہ اس طرح میری قسمت بدل سکتی تھی رات کو اگر مجھے محنت کرنا تھی تو ابھی میرے لیے سونا ضروری تھا میں دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے سونے کے لیے لیٹ گیا اور پھر رات کے گیارہ بجے مجھے ایسا لگا جیسے کوئی مجھے اٹھا رہا ہو میری آنکھ کھلی تو میں چاچی کو دیکھ کر حیران رہ گیا وہ دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی سرخ جوڑا پہن رکھا تھا کافی سارے زیورات بھی پہنے ہوئے تھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ ایک بیوہ عورت ہیں چاچی کی خوبصورتی اروج پر تھی میں انہیں دیکھ کر بلکل دنگ رہ گیا تھا پھر جیسے ہی میں اٹھ کر بیٹھا تو چاچی نے میرے موہ پر ہاتھ رکھ دیا اور آہستگی سے میرے کان میں ایسی بات کہی کہ میرے سارے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چاچی بے شرمی کی ساری حدے کا پار کر جائے گی اور خود اپنے موہ سے مجھ سے ایسی بات کہے گی میرا سارا وجود پسینہ پسینہ ہو گیا میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے چاچی کو دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے خود مجھے ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا اور کہنے لگی میرے ساتھ ساتھ چلو میں خاموشی سے ان کے پیچھے چل پڑا تھا چاچی پہلے مجھے لے کر اپنے کمرے میں گئی جہاں ان کی بیٹی گہری نیند سو رہی تھی اسے دیکھ کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی نینہ اب صبحوں سے پہلے نہیں اٹھے گی چاچی نے آہستہ سے دوبارہ کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور مجھے لے کر بنگلے کی دوسری طرف چل پڑی چاچی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا پھر چاچی مجھے ایک بڑے سے کمرے میں لے گئی اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ بتاتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے وہ ساری رات میں نے چاچی کے ساتھ گزاری تھی اور وہی سب کچھ کیا تھا جو وہ چاہتی تھی چاچی بھی مجھ سے بہت زیادہ خوش تھی صبح جب وہ اٹھیں تو تھکن سے چور ہو گئی اور کہنے لگی کہ تم تو اپنے چاچا سے بھی زیادہ مضبوط جسم کے مالک ہو تمہاری وجہ سے مجھے آج اتنے مہینوں بعد سکون حاصل ہوگا ہے اب تم ہر رات میرے ساتھ ہی رہا کروگے میں چاچی کو انکار کرنا چاہتا تھا کیونکہ جو کچھ ہوا تھا رات کو اس کے بعد میں بلکل بھی خوش نہیں تھا میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا میرے لیے گاؤں واپس جانا زیادہ آسان تھا بنسبت چاچی کو خوش کرنے کے اس لیے میں نے کچھ حق لاتے ہوئے چاچی سے کہا کہ میں بہت زیادہ تھکن محسوس کر رہا ہوں یہ کام میں نہیں کر سکتا آپ مجھے واپس بجوا دیں میری بات سن کر چاچی میرے قریب آئی اور میرے ہونٹوں پر پھر سے ہاتھ رکھ دیا ان کی قربت مجھے پھر سے پریشان کر رہی تھی چاچی کہنے لگی کہ تمہیں یہاں کیا تکلیف ہے سارا دن آرام کرنا اس جگہ کھانے پینے کو ملے گا ہر مہینہ لاکھ روپے تمہارے گھر میں بجوا دوں گی تمہیں بس میری خوشی کا خیال ہی تو رکھنا ہے چاچی مجھے خود ہاتھ پکڑ کر میرے کمرے میں چھوڑ گئی اور جانے سے پہلے وہ کمرے کا دروازہ باہر سے لاکھ کر گئی میں نے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا تو مجھے بہت زیادہ شرمندگی کا احساس ہونے لگا کہ سب کچھ میرے لیے بہت مشکل تھا میں اپنے مرہوم چاچا کے بارے میں سوچ رہا تھا کچھ دیر میں یہاں وہاں ٹہلتا رہا لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں سے واپس گھر جانا بہت ہی مشکل ہوگا ویسے بھی چاچی نے مجھے باہر سے لاکھ کر دیا تھا میرے پاس نہ ہی موبائل فون تھا نہ ہی کسی سے رابطہ کرنے کا کوئی اور ذریعہ میں رات پھر چاچی کے ساتھ اس قدر محنت کر چکا تھا کہ اب تھکن سے میرا برا حال تھا اسی لئے بستر پر لیٹتے ہی مجھے نیند آگئی اور پھر شام گئے تک میں سوتا رہا شام کے وقت چاچی نے خدا کر مجھے اٹھایا اور مسکرا کر کہنے لگی کہ تم تو بہت ہی زیادہ تھک گئے ہو ابھی تو تمہیں روزانہ ایسے ہی محنت کرنی ہے میں اٹھ کر بیٹھ گیا چاچی کو دیکھ کر مجھے پہت شرم آ رہی تھی میں چاچی کو منع کرنا چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے ہی چاچی نے میرے موں پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے دو چار دن گزریں گے تمہاری شرمندگی بھی ختم ہو جائے گی اور تمہیں یہ سب کچھ اچھا لگنے لگے گا مجھے تو حیرت ہے کہ تم جیسا جوان لڑکا اتنی خوبصورت رڑکی کو دیکھ کر بھی خوش ہونے کی بجائے پریشان ہو رہا ہے دراصل تم گاؤں والے ہونا اسی لئے ہچکچا رہے ہو لیکن دو چار دن میرے ساتھ گزارو گے تو تمہیں خود عادت ہو جائے گی پھر تم یہاں سے جانے کے بارے میں کبھی نہیں سوچو گے میں نے تمہارے گھر پیسے بجھوا دیئے ہیں تمہاری ماں بہت خوش ہے اور اس نے تمہارے لئے پیغام بھیجوایا ہے کہ تمہیں یہاں دل لگا کر کام کرنا ہے تاکہ گھر میں تاکہ گاؤں میں پکا گھر تعمیر ہو سکے یہ کہہ کر چاچی بڑی دل فریبی سے مسکرائی تھی اب بھی ان کے کپڑوں سے بہت تیز خوشبو آ رہی تھی چاچی کی بات سن کر میں پوری طرح سے خاموش ہو گیا تھا میں اممہ کو کیا بتاتا کہ چاچی نے یہ لاکھ روپے کس کام کے بدلے میں بھیجے ہیں کچھ دیر میرے پاس ویٹنے کے بعد چاچی واپس چلی گی اور کہنے لگی کہ اب رات کا وہ مجھے لینے کے لیے آئیں گی انہوں نے میرے لیے نئے کپڑے بھی بجھوا دیئے تھے تاکہ میں رات کو خوب تیار ہو سکوں میں جب سے یہاں آیا تھا چاچی کی بیٹی نینہ سے میری کوئی بات نہیں ہو سکی تھی وہ بچی شاید سارا دن کمرے میں بند رہتی تھی میں فریش ہو کر سوچنے لگا کہ کچھ دیر نینہ کے ساتھ گزارتا ہوں لیکن جیسے ہی کمرے سے نکلنے کی کوشش کی تو مجھے پتا چلا کہ چاچی تو مجھے پھر سے لوگ کر کے چلی گئی ہیں میں نے اپنا سر پکڑ لیا تھا میں تو یہ سوچ کر یہاں آیا تھا کہ چاچا کا کاروبار سنبھال لوں گا لیکن یہاں آ کر تو مجھے چاچی کو سنبھالنا پڑ رہا تھا ایک ہی ہفتہ اس طرح گزر گیا ہر رات چاچی مجھے اپنے ساتھ لے جاتی اور پھر ساری رات چاچی کے ساتھ ہی گزارنی پڑتی میں ذہنی طور پر بہت زیادہ تھک چکا تھا میرا بس چلتا تو میں کب کا یہاں سے فرار ہو جاتا لیکن چاچی کا پہرہ بہت ساخت تھا وہ مجھے اپنی نظروں سے اوجل ہی نہیں ہونے دیتی تھی اور جب میں کمرے میں ہوتا تو وہ مجھے باہر سے ہی بند کر دیتی تھی جو کچھ بھی کر رہا تھا بہت مجبوری میں کر رہا تھا لیکن چاچی مجھ سے بہت خوش تھی وہ ہر وقت یہی کہتی کہ تم نے تو اپنے چاچا سے بھی زیادہ مجھے خوش کیا ہے تمہاری وجہ سے مجھے بہت ہی زیادہ سکون مل گیا ہے اب میں تمہیں کبھی یہاں سے جانے نہیں دوں گی اور پھر ایسے ہی دھیرے دھیرے مہینہ گزر گیا میں نے چاچی کو اس بات کا یقین دلا دیا کہ میں اس کام میں بہت خوش ہوں اور اب انہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا بلکہ میں تو خود ان کے بغیت نہیں رہ سکتا اور جب چاچی کو اس بات پر مکمل یقین ہو گیا تو انہوں نے مجھ پر پہرہ بھی کچھ کم کر دیا پھر ایک دن موقع دیکھ کر میں ان کے بنگلے سے بھاگ نکلا اور سیدھا گاؤں جانے والی بس میں سوار ہو گیا میں گاؤں پہنچا تو اممہ مجھے دیکھ کر حیران ہو گی اور غصہ بھی کرنے لگی تیری چاچی ہر پندرہ دن بعد اتنا پیسہ بھیج رہی ہے پھر تجھے واپس آنے کی کیا ضرورت تھی تو انہیں دل لگا کر وہاں کام کیوں نہیں کیا اممہ کی بات سن کر میں اممہ کے گلے لگ کر رو پڑا اور کہنے لگا کہ میں وہ سب کچھ نہیں کر سکتا جو میرے مرہوم چاچا نے کیا میرے لیے یہ بالکل بھی آسان نہیں میری بات سن کر اممہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ آخر ایسا بھی کیا ہو گیا ہے جو تُو عورتوں کی طرح سے آنسو بہا رہا ہے اور پھر میں نے اممہ کو وہ بات بتائی جو چاچی نے پہلی رات ہی میرے مو پر ہاتھ رکھ کر مجھ سے کہی تھی چاچی نے مجھے بتایا تھا کہ میرے چاچا کا انتقال کسی ایکسیڈنٹ میں نہیں ہوگا بلکہ چاچی نے انہیں مروایا ہے یونکہ چاچا نے انہیں خوش کرنے کے لیے انکار کر دیا تھا میری بات سن کر اممہ حیرت سے کہنے لگی اسلام کیا کہنا چاہ رہا ہے تُو تمہارے دماغ تو ٹھیک ہے اور پھر میں نے اممہ کو شروع سے آخر تک ساری بات بتا دی کہ چاچی نے مجھے شہر کیوں بلوایا تھا انہوں نے چاچا سے شادی کیوں کی تھی اور وہ مجھ سے کیا چاہتی تھی یہ سن کر اممہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اممہ بھی خوفزدہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ اگر تم اس طرح چھپتے چھپاتے گاؤں آئے ہو تو تمہاری چاچی تمہیں ڈھونڈتے ہو گئے یہاں ضرور آئے گی کیونکہ اب تم اس کا راز جان چکے ہو میں نے اممہ سے کہا کہ جو بھی ہو اب میں دوبارہ چاچی کے پاس نہیں جاؤں گا میں ہر رات خود سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہتا تھا میرے لیے وہ کام ممکن ہی نہیں تھا جو چاچی چاہتی ہے اممہ کہنے لگی اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم پولس میں ریپورٹ درج کرواتے ہیں تاکہ تمہاری چاچی تمہارے ساتھ کچھ برا نہ کر سکے اممہ کی بات ٹھیک تھی اسی لئے میں نے اببہ کو بھی ساری بات بتا دی اور پھر ہم نے پولس میں چاچی کے خلاف ریپورٹ درج کروا دی لیکن اممہ کو تو پھر بھی تسلی نہ ہوئی اور وہ کہنے لگی کہ اس سے پہلے کہ کچھ زیادہ برا ہو تم کچھ دنوں کے لیے اس گاؤں سے بھی کہیں دور چلے جاؤ اور پھر اممہ نے مجھے میری خالہ کے گاؤں بھی جوا دیا میں نے خالہ کے گاؤں میں ہی خالو کے ساتھ کھیتی باری کا کام شروع کر دیا اور اب مجھے اس گاؤں میں رہتے ہوئے دو مہینے گزر گئی ہیں لیکن جب بھی میں چاچی کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرا دل عجیب ہی طرح سے دھڑکنے لگتا ہے جب میں پہلی بار چاچی کے بنگلے میں داخل ہوگا تھا تو مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہاں کیا ہوگا لیکن جب چاچی میرے پاس آئی اور اس نے بتایا کہ میرے چاچا کی قاتل وہ ہی ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ چاچا نے چاچی کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا وہ ہر رات چاچی کو خوش نہیں کر سکتا تھا اسی لئے چاچی نے اسے مروا دیا تھا اور چاچی مجھے چاچا کی جگہ دینا چاہتی تھی وہ گاؤں کے سیدھے سادے مردوں کو اسی طرح فسا کر اپنے کام نکلواتی تھی دراصل چاچی ایک نائکہ تھی اور اس بنگلے میں رات ہوتے ہی کوٹھا آباد ہو جاتا تھا وہاں نہ صرف لڑکیوں کا رقص ہوتا تھا بلکہ خرید و فروغ کے معاملات بھی تیف آتے تھے اور چاچی نے وہاں مجھے اپنی حفاظت کے لئے رکھا ہوگا تھا کیونکہ میں لمبا چوڑا جوان تھا اسی لئے چاچی ہر وقت مجھے اپنے ساتھ رکھتی تھی تاکہ کوئی اس پر بری نظر نہ ڈال سکے یوں سمجھ لیں کہ میں ایک درہ سے چاچی کے گارڈ کی ڈیوٹی نبھا رہا تھا چاچی نے مجھے بتایا تھا کہ چاچا کو شادی کرتے وقت معلوم نہیں تھا کہ چاچی ایک نائکہ ہے لیکن جب شادی کے بعد چاچا کو پتا چلا تو وہ بھی میری طرح سے ہی چاچی سے بدزن ہو گئے لیکن پھر چاچی نے انہیں اپنی محبت اور نینہ کا واسطہ دے کر اپنے کام میں شریک کر لیا کچھ حرصہ تو چاچا خوشی خوشی یہ کام کرتے رہے لیکن پھر اس کے بعد ان کے زمین نے ملامت شروع کر دی تھی کیونکہ ان کے خمیر میں گاؤں کی مٹی تھی جہاں عورت کی عزت کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اسی لئے چاچا نے انکال کر دیا اور واپس گاؤں لوٹنا چاہتے تھے اور چاچی نے اسی بات پر انہیں مروا دیا تھا اور پھر ان کی میت لے کر وہ گاؤں آئے تھی تاکہ کسی اور کو اپنے لئے منتخب کر سکے جب وہ گاؤں میں آئی تو پہلی ہی نظر میں انہیں میں بلکل چاچا جیسا لگا تھا اسی لئے انہوں نے دھیرے دھیرے پوری منصوب بندی کے ذریعے مجھے شہر بلوا لیا تھا وہ چاہتی تھی کہ میں ساری زندگی چاچا کی جگہ نہ صرف ان کی حفاظت کروں بلکہ لڑکیوں کی خریدہ فروک میں بھی ان کے کام آؤں میرے لئے یہ کام بہت زیادہ مشکل تھا پہلے پہل تو میں نے خوف کے مارے میں یہ کام کیا لیکن جب چاچا کی طرح میرا ضمیر بھی مجھے ملامت کرنے لگا تو میں موقع دیکھ کر وہاں سے بھاگ آیا پہلے میں نے چاچی کو یقین دلایا کہ میں اس کام میں خوش ہوں اور پھر ایک روز چکمہ دے کر نکل گیا چاچی مجھے اب بھی ڈھوڑ رہی ہے یا نہیں پھر انہوں نے کسی اور کو رکھ لیا میں اس بات سے واقف نہیں ہوں البتہ مجھے اس بات کا دکھ ضرور ہے کہ وہ کراچی جیسے شہر میں کھلے عام لڑکیوں کی خریدہ فروک کا کام کر رہی ہیں اور کوئی انہیں پکڑنے والا نہیں تھا مجھے تو شہر کی فضار بلکل راست نہیں آئی تھی میں نے جو کچھ وہاں دیکھا تھا میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا سارا شہر ایسا نہیں ہوگا میں اس بات سے واقف ہوں لیکن اگر شہر میں ایسا کام اتنے کھلے عام ہو رہا ہے تو قانون کو پہرہ بٹھانے کی ضرورت ہے اس کا مطلب تو یہی ہے قانون کی گرفت کمزور ہے آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہیں کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ بڑے شہروں میں اب جسم فروشی والے کام کھلے عام ہونے لگی ہیں میں نے سنا ہے کہ اب رابطوں میں سڑکوں پر کھلے عام عورتیں کھڑے ہو کر اپنے سودے خود تیہ کرتی ہیں کیا یہ بات سچ ہے میں نے تو اپنی زندگی میں صرف ایک ہی بار شہر دیکھا ہے اور توبہ کر لی ہے کہ اب دوبارہ شہر نہیں جاؤں گا کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میری سوچ صحیح ہے یا پھر مجھے پھر کسی شہر جا کر اپنی قسمت آزمانی چاہیے فیلحال تو میں اپنی خالہ کے گاؤں میں موجود ہوں اور گاؤں کی ایک سیدھی سالی زندگی سے بہت خوش ہوں